آپ کی اس کلینک نے مجھے زندہ رہنے کا چانس دیا نا تو آئی ویل ٹرائی یو آپ بالکل بے فکر رہے ہیں اب یہاں میں آپ کا خیال دکھوں آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی فلم، ٹی وی اور ریڈیو انڈسٹر کے ورسٹائل ادھاکار سلیم ناصر کی ذاتی و ازواجی زندگی سمیت فنی سفر کے متعلق بات کریں گے پاکستانی ٹی وی انڈسٹر کے چمکتا ستارہ جو اپنے اروج پر ہی اپنی فیملی اور مداہوں کو روتا ہوا اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا سلیم ناصر اس وقت اپنے کیریر کے اروج پر تھے کامیابیوں کے سسلہ جاری تھا مگر افسوس ملک الموت نے آگھیرہ سلیم ناصر کا اصل نام سید شیر خان تھا جس کا تعلق پشتو بورنے والی سید فیملی سے تھا پندرہ نومبر انیس سو چوالیس میں بریٹش راج میں بھارت کے شہن ناغپور میں پیدا ہوئے مادری زبان پشتو تھی سلیم ناصر کا بچپن اور ایجوکیشن کراچی سے حاصل کی اسی لیے اردو پر بھی مکمل عبور حاصل تھا اس کے ساتھ پشتو بھی بہت روانی کے ساتھ بولا کرتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد اپنے فیملی کے ہمراہ ناغپور سے کراچی منتقل ہو گئے کراچی میں ہی پروریش ہوئی اور یہاں سے ہی تعلیم حاصل کی سلیم ناصر گریجویشن کرنے کے بعد روزگار کی تلاش میں نکل پڑے کچھ عرصہ پرائیوٹ جوبز پی کی سلیم ناصر کا جھکاؤ شو بیس کی جانب تھا یہ ستر کی دہائی کا شروعاتی دور تھا اسی خواہش کو لیے ریڈو پاکستان کراچی سٹوڈیو پہنچ گئے ریڈو میں بطور صدقار اپنے فنی سفر کا آغاز کیا لیکن سلیم ناصر صدقاری کی بجائے ادھاکار بننا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے ریڈو پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی ملاقات مشہور فلم ڈریکٹر ریاض احمد سے ہو گئی ریاض احمد سے جان پہچان کے بعد ان سے ادھاکاری کی خواہش کا اظہار کیا یوں ریاض احمد نے آپ کو فلموں میں متعارف کروایا پہلی فلم کا نام تھا الاصفہ جس میں معاون ادھاکار کے طور پر نظر آئے یہ فلم فلسطین کے موضوع پر بننے والی فلم تھی اور اس سے قبر ریاض شاہد کی فلم سرکا بھی بن چکی تھی جو بہت کامیاب ہوئی تھی ریاض احمد نے بھی اسی طرز پر الاصفہ فلم بنائی جس میں سلیم ناصر کو بھی ادھاکاری کا موقع دیا فلم ااصفہ انیس سو کتر میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ہیرو لالا صدھی جبکہ نگمہ بیگم اس کی ہیرون تھی اس کے علاوہ ورسٹائل ادھاکار تالش بھی کاسٹ کا حصہ تھے مگر یہ فلم زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی دوسری فلم پانچ سالوں بعد انیس سو چھتر میں ریلیز ہوئی جس کا نام تھا زیب و نیسا اس فلم میں سلیم ناصر نے شاندار پرفارمنس دی سلیم ناصر اس فلم میں مغل سلطنت کے آخری فرماروا بہادر شاہد زفر کے جاندار روپ میں نظر آئے ویسے تو یہ فلم فلوپ ہو گئی مگر سلیم ناصر نے اپنی فنکرانہ صلاحیتوں کا ایسا روحہ منوایا کہ فلم بینوں کی نظروں میں آگئے سلیم ناصر کا فلمی سفر ان کی زندگی کی طرح ہی بہت مختصر رہا تقریباً دس کے قریب فلموں میں کام کیا ان کی آخری فلم کا نام ہے کس نام سے پکاروں جو انیس سو اناسی میں ریلیز ہوئی اور یہی فلم سلیم ناصر کی آخری فلم ثابت ہوئی اس کے بعد فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر چھوٹی سکرین کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا اسی دور میں سلیم ناصر نے اپنے پشتو سید قبیلے میں خاندانی رضا مندی سے شادی کر لی خاندانی روایت کے مطابق سلیم ناصر کی بیوی اور بچے ہمیشہ انڈسٹری سے دور رہے ویسے بھی سلیم ناصر کو بھی شو بیز میں جانے کی وجہ سے خاندان کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا رہا اپنے خاندانی پسے منظر کو دیکھتے ہوئے سلیم ناصر نے اپنی شادی پر بھی کسی شو بیز شخصیت کو انوائٹ نہیں کیا اور یہ شادی سادگی میں ہوئی یہاں سے سلیم ناصر کے ٹی وی کے کامیاب دور کا آغاز ہوا شادی کے بعد ہی سلیم ناصر کو شو بیز میں عروج حاصل ہوا پہلے ٹی وی ڈرامے کا نام تھا لیمپ پوسٹ مگر اس ڈرامے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے پھر اسی کے داہی میں ایک ٹی وی سیری ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے آخری چٹان جس میں جلال الدین خوارزم شاہ کے کردار میں نظر آتے ہیں اس ڈرامے نے سلیم ناصر کو پاکسلن ٹیلویزن انڈرشن کے صفحے اول کے منجے ہوئے ادھاکاروں کی لسٹ میں لاکھڑا کیا اس ڈرامے میں جلال الدین خوارزم شاہ کے کردار کو ایسا نبھایا کہ دیکھنے والے آپ کی ادھاکاری کے دلدار ہو گئے اور یہ ٹی وی سیریل بھی بہت کامیاب ہوا یہ ایک بڑی کاسٹ کا ڈراما سیریل تھا پھر اس کے بعد ڈراما سیریل نشانے ہیتر جس میں وہ کیپٹن سرور شہید کے روپ میں جلوہ گر ہوئے کیپٹن سرور شہید کے کردار میں بھی خود کو منوایا اور اس ڈرامے کے بدولت بھی دیکھنے والے آپ کی ادھاکاری کے گرویدہ ہو گئے یہ سلیم ناصر کی جاندار ادھاکاری ہی تھی جس کی وجہ سے کیپٹن سرور شہید کے لیے ان کو منتخب کیا گیا اور اس کردار میں بہت شہرت حاصل ہوئی سلیم ناصر اصل میں ایک ورسٹائل ادھاکار بننا چاہتے تھے ہر کردار میں خود کو ڈھال کر اس میں عمر ہو جانے کی صلاحیت رکھتے تھے سنجیدہ ادھاکاری میں خود کو منوانے کے بعد سلیم ناصر نے کومیڈی کرداروں میں خود کی قسمت ازمائی کا فیصلہ کیا یہ ان کی خود اعتمادی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ ہر کردار میں جان ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پھر 1983 کا ڈراما سیریل انکہی جس میں ایک مزاہیہ کردار میں نظر آئے حسینہ مہینکہ لکھا گیا یہ ڈراما جس کو شوئے منصور جیسے منجے ہوئے ہدایتکار نے ترتیب دیا اس میں سلیم ناصر مامو زشان کے روپ میں نظر آئے پاکسلی ڈراما انڈسٹر کی تاریخ میں چند کامیاب ٹی وی سیریلز میں ایک نام ڈراما سیریل انکہی کا ہے اور اس ڈرامے میں سلیم ناصر کامیاب کومیڈین کے روپ میں نظر آئے پھر اس سے اگلا ڈراما جس نے سلیم ناصر کو اوروچ کی برندیوں پر پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا یہی کردار ان کی پہچان بن گیا سلیم ناصر ورسٹائل ادھکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر ادھکار بھی تھے اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ اگر وہ منفی یا کسی ایسے رول میں سامنے آ گئے تو کہیں دیکھنے والے ان کو ناپسند نہ کرنے لگ جائیں خود اعتمادی میں سرشار اس ادھکار نے ایسے کردار میں خود کو منوانے کا فیصلہ کیا جو شاید کوئی اور فنکار کرنے کا حوصلہ نہ کرتا وہ کردار ہمارے معاشرے کا بہت منفی کردار تھا لیکن یہ کریڈر سلیم ناصر کو جاتا ہے کہ اس نے معاشرے کی اس پسماندہ مخلوق کی آواز بننے کا فیصلہ کیا شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی ورسٹائل فنکار نے خواجہ سرا بننے کا فیصلہ کیا اور اس ڈرامے کے بعد خواجہ سراو نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی اس ڈرامے کا نام تھا آنگن ٹیڑا جو انیس سو چوراسی میں ریلیس ہوا یہ بارہ قسطوں کی ٹی وی سیریل تھی انور مقصود اس کے مصنف تھے جبکہ کیسر فاروق نے اس کی ڈریکشن دی تھی اس ڈرامے نے معاشرے کے بے شمار مسائل کی نشاندہی کی اور اس ڈرامے کو یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ اس میں بہت سارے منجے ہوئے اداکاروں نے بطور گیسٹ انٹری کی اور اس ڈرامے کے آخر میں انور مقصود جو اسی ڈرامے کے لکھاری بھی تھے وہ بھی نظر آئے ڈراما سل آنگن ٹیڑا جس میں خواجہ سرا گھریلو ملازم اکبر کے کردار میں سلیم ناصر کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دی یہی کردار سلیم ناصر کی پہچان بنا آج بھی سلیم ناصر کو آنگن ٹیڑا کے کردار اکبر سے یاد کیا جاتا ہے ہمارے خیال سے سلیم ناصر جیسا خواجہ سرا پکسین ڈراما انڈسٹری میں آج تک کوئی نہیں بن سکا یہ ڈراما 1984 کو پی ٹی وی پر ریلیس ہوا یہ ایک بے اولاد جوڑے کی کہانی تھی بشرا انساری بھی اس ڈرامے کا حصہ تھی اس ڈرامے کو آج بھی بہت مقبولیت حاصل ہے اگر سلیم ناصر کے دیگر ڈراموں کی بات کی جائے تو ان کے نام ہیں جزیرہ جھوک سیال جانگلوس دستک سفید سایا زنجیر کیپٹن سرور شہید اور یا نصیب کلینک وغیرہ سلیم ناصر نے تقریبا 27 ٹی وی سیریلز میں کام کیا اس کے علاوہ 400 انفرادی ڈراموں میں بھی نظر آئی پکسین ٹی وی انڈسٹری کا ایک کامیاب ستارہ اپنے آب و تاپ سے چمک رہا تھا کہ قسمت کی دیوی کو کچھ اور ہی منظور تھا 1989 کے مہینے ستمبر میں سلیم ناصر کو دل کا دوڑا پڑا بروقت ہسپیٹل لے جایا گیا اور ان کی جان بچ گئی گھر والوں اور مداہوں نے شکر ادا کیا لیکن اس سے ایک مہینے بعد اکتوبر 1989 میں ایک بار پھر سلیم ناصر کو دل کا اٹیک ہوا اور یہ اٹیک اس قدر شدید تھا کہ وہ ہسپیٹل جانے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ گئے یوں پاکستان ٹی وی انڈسٹر کا یہ ورسٹائل اداکار چوالی سال کی عمر میں ہی اپنے خالقی حقیقی سے جا ملا سوگ واران میں بیوی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا آپ کو گزری قبرستان ڈی ایچ ایک کراچی میں سپردخا کر دیا گیا لاکھوں مداہوں کو روتا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ کی عبدی نیند سو گئے سلیم ناصر کے چلے جانے کے بعد ان کی فیملی بھی پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے انگلینڈ شیفٹ ہو گئی سلیم ناصر کے بچے اپنی والد کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے ساتھی فنکاروں کے مطابق ان کے بچے برطانیہ میں مقیم ہیں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں کبھی ایک بار پاکستان آتے ہیں اور اپنے والد کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اس کے علاوہ سلیم ناصر کے اباوجداد آج بھی کراچی میں مقیم ہیں آپ کے وفات کے ایک سال بار حکومت وقت کی جانب سے انیس سو نوے میں پرائیڈ آگ پرفارمنس کے ایوار سے نوازا گیا یوں پاکستان کا ورچٹائل ادھکار اپنی زندگی کے صرف اور صرف چوالی سال جی کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا مگر ان چوالی سالوں میں جس قدر شہرت اور عزت حاصل کی اتنی بہت کم فنکاروں کے حصے میں آتی ہے یہی وجہ کہ ہم اس لیجن فنکار کی زندگی کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہر سال ٹی وی اور اخباروں میں سلیم ناصر کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ہمارے گزاری شکر ان کی فیملی میں سے کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھیں وہ ہمارے ساتھ لازمی رابطہ کیجئے گا کونٹیکٹ ڈیٹیلز اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں درج ہے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید شیر خان عرف سلیم ناصر کی روح کو دازمی اسالے سواب کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور آپ پاکستان کے دیگر سینکڑوں فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹس بیگرافی کے نام سے پلے لسٹ کرنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ ماضی کے نامور فنکاروں کے مطلق جان سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ